بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ کو تاریخ اسلامی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا اسلام کے ابتدائی ایام میں مسلمانوں کے پاس بہترین زندگی گزارنے کے لئے کوئی بہترین سہولتیں نہ تھی چنانچہ مسجد نبوی میں شام کے اوقات میں نمازیں ادا کرنے کے لئے روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا صحابہ اکرام خجور کی ٹہنیوں کو جلا کر روشنی کا انتظام کرتے تھے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک کندیل یعنی ایک چراغ جل رہا ہے جس سے مسجد کے اندر روشنی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر صحابہ اکرام سے پوچھا یہ کس کا کارنامہ ہے تو صحابہ اکرام نے حضور کو بتایا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام فتح جس کا نام فتح تھا وہ بیت المقدس سے زیتون کا تیل اور ایک کندیل لائے ہیں مسجد نبوی کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس غلام کو بلایا جس کا نام فتح تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام سراج ہوگا یعنی سراج کا ایک مطلب چراغ بھی آتا ہے اور ایک مطلب چراغ روشن کرنے والا بھی آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں اس غلام کا نام سراج رکھ دیا خافی عرصے تک مسجد نبوی میں اس ایک کندیل سے روشنی کا انتظام کیا جاتا رہا اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ شام اپنے سفر کے لئے گئے تو وہاں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے لئے کچھ کندیلیں زیتون کا تیل اور ان کندیلوں کو لٹکانے کے لئے زنجیریں لے کر آئے اور مسجد نبوی میں آ کر ان کو نصب کر دیا جس سے پوری مسجد نبوی جگمگا اٹھی ہر طرف روشنی پھیل گئی وہ شب جمعہ تھی یعنی اس سے اگلے دن جمعہ کا دن تھا اس رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے مسجد نبوی کے اندر آئے تو حضرت نے دیکھا کہ پوری مسجد روشنی سے جگمگا رہی تھی تو یہ منظر دیکھ کر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جگمگا اٹھا آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا کارنام آئے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا ہے تو آپ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ آئے تمیم جس طرح تم نے مسجد اسلام کو منور کیا اسی طرح اللہ تعالی تمہاری دنیا اور آخرت تمہارے دونوں جہانوں کو منور کر دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس میری کوئی بیٹی باقی نہیں ہے اگر اس وقت میری کوئی بیٹی باقی ہوتی تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا اس موقع پر حضرت نوفل بن حارس بھی ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام مغیر ہے اگر آپ اس کا نکاح حضرت تمیم سے کرنا چاہیں تو کیا ہی اچھی بات ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل بن حارس کی بیٹی مغیر کا نکاح حضرت تمیم داری سے کر دیا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں حضرت تمیم داری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسجد کے اندر روشنی کا ایک بقاعدہ انتظام کیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں وسیع پیمانے پر مسجدوں کے اندر روشنی کا انتظام کیا مسجد نبوی کے اندر بھی چراغ جلائے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں جب مسجدوں کو دیکھتے تھے کہ مسجدوں کے اندر روشنی ہے تو آپ خوش ہو کر یہ دعا دیتے کہ یا اللہ آپ عمر کی قبر کو اس طرح منور کریں جس طرح عمر نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا ابھی juژے جس طرح موسیقی